اب ہم دیکھیں گے کہ ہم data validation techniques کے ذریعے سے کس طریقے سے کوئی calendar جو ہے اس کو create کر سکتے ہیں calendar وہ آپ کا date of birth بھی ہو سکتا ہے date of joining کا بھی ہو سکتا ہے date of last working day بھی ہو سکتا ہے اور کہ کوئی بھی specific date کا calendar آپ create کر سکتے ہیں اس کے لیے data validation کی technique use کی جاتی ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا data validation کی technique کے لیے ہم sheet ایک اور add کریں گے اور اس پہ اس کو میں zoom in کرتا ہوں اس میں ہم سب سے پہلے لیکھیں گے date month year week date ہوتی ہے one two ان دونوں کو آپ دیکھیں date جو ہوتی ہے وہ 31 تک ہوتی ہے اس کو select کر لیں گے month ہوتے ہیں january یہ months آگئے year دیکھ دیں جی 1995 1996 ان دونوں کو select کریں hold کر کے drop down کریں ہمارے week ڈیز آ جاتے ہیں تو 23 تک اسے لیے آتے ہیں 2023 تک کیونکہ current year 2023 ہے week ڈیز ہوتے ہیں sunday monday ان دونوں cells کو select کر کے drop down کریں تو یہاں پہ آ جاتا ہے یہ ہمارے week ڈیز آ جاتے ہیں اب ہم کس طریقے سے calendar create کریں گے کیونکہ یہ ہم نے sheet alera اس لیے create کیا کیونکہ ہم سارا data جو ہے same sheet پہ نہیں رکھ سکتے وہ ایک میسہ create ہو جائے گا اچھا جی اب ہم نے date یہاں پہ لکھنی ہے date کے لیے کیا کریں گے date میں ہمارے پاس کون کون سی جو dates ہیں وہ آ سکتی ہیں اس کے لیے data toolbar menu پہ click کریں گے اور اس کے بعد data tools کے toolbar group میں جائیں گے data validation پہ click کریں گے data validation میں click کرنے کے بعد setting کی ہے جی ہم نے allow کرنا ہے کس کو list کو sources کیا ہونا چاہیے source ہوگا ہمارا sheet 3 کا یہ cell number a یہ جو cell number a2 سے cell number a32 تک یہ کریں گے اس کے بعد input message کیا آئے input message آنا چاہیے option select from the drop down list only error کیا آنا چاہیے not valid کا اور error کیا ہونا چاہیے just select from the top down down list only ok پہ click کریں گے ok پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس filter type show ہو رہا ہے اس میں date کے لیے ہم نے data validation کا specific part دے دیا month پہ بھی بھی ایسی کریں گے data validation پہ click کرنے کے بعد setting پہ جائیں گے value آپ کے پاس list ہونی چاہیے source کیا ہونا چاہیے sheet 3 کا اور sheet 3 میں a کیونکہ یہ months ہے months کے لیے یہ صرف drop down list یہ ہونی چاہیے input آنا چاہیے same option کا input message آنا چاہیے select from the drop down only error کہ آنا چاہیے not valid اگر تو other than جو ہم selected values ہیں اس میں سے use کریں گے error کہنا چاہیے select from the drop down list only وکر پہ کلک کریں گے تو same option آ جائے گا year پہ جائیں گے data validation data validation پہ اسی طریقے سے setting پہ کلک کر کے sources میں ہم جو list allow کریں گے کس کو list کو source دیں گے sheet number 3 ہے year آ رہا ہے تو year کے لیے یہ list ہے صرف یہ select ہونی چاہیے input message کے آنا چاہیے option ہو اور message کے آنا چاہیے چاہیے جی select from the drop down list only error کہنا چاہیے اگر وہ ان میں سے نہیں ہیں values error نہ چاہیے not valid error message کہنا چاہیے please select from the drop down list only لے ok week کے لئے بھی data validation دیکھتے ہیں data validation values کے آنا چاہیے list میں source کیا ہو week میں بھی sheet کا اور source میں یہ week days آنے چاہیے input message same آنا چاہیے option please select from the drop down list only error alert کے آنا چاہیے not valid آنا چاہیے اگر ان کے علاوہ values use کرنے اور یہاں پہ message آنا چاہیے please select from the drop down list only اس پہ ok کریں گے تو ہمارے پاس یہ option آتے ہیں اگر یہاں پہ date لکھ دیتا ہوں 25 month لکھ دیتا ہوں 6 تو یہ invalid آئے گا کیونکہ 6 month نہیں ہے یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے june july وغیرہ تو اس کو میں اگر june کہہ دوں year کہہ دوں 2005 تو مجھے week day چیک کرنا ہوگا week day کے لئے میں calendar open کروں گا year کو دیکھتا ہوں 2005 کہاں پہ ہے یہ 2005 اور 2005 میں june کی date ہے kتنی ہے june 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 اس پہ آ رہا ہے اگر میں یہاں پہ Saturday لکھتا ہوں تو یہ ہمارا ok آ رہا ہے یہ وہ method جس کے ذریعے سے ہم data validation کی techniques کو use کرتے ہوئے calendar کو create کر سکتے ہیں